الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل اجب انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لصدری ویسر لأمری اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی پچاسویں سورت سور قاف کے متعلق آغاز کر رہے ہیں سور قاف سے قرآن حکیم کے چھٹے باب کا آغاز ہو رہا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کو بغرز تفہیم سات ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس کا کہ پانچویں باب سور حجرات پر ختم ہو گیا تھا جس کا کہ مطالعہ ہم نے پچھل نشست میں مکمل کر لیا اب ہم اس کے چھٹے باب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا کہ آغاز سور قاف سے ہوتا ہے اس میں کل سترہ صورتیں ہیں جن میں سات صورتیں مکی ہیں سور قاف، زاریات، تور، عمر، نجم، رحمان اور واقعہ اور سور واقعہ کے بعد پھر دس صورتیں سور حدیث سے لے کر سور تحریم تک یہ مدنی صورتیں ہیں تو یہ سترہ صورتوں پر مشتمل یہ باب ہے سور قاف سے اتفاق سے قرآن حکیم کی ساتوی منزل کا بھی آغاز ہوتا ہے یعنی یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم کو بغرز تلاوت ابتداہی دور میں سات حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کہ اسے سات تقریباً برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک حصے کی تلاوت مکمل کر کے اس قرآن حکیم کا مطالعہ ایک ہفتے میں مکمل کر لیا جائے اس اعتبار سے اس کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا اور منزلوں کے اعتبار سے سور قاف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے بہرحال ہم اس چھٹے باپ کا جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کا اگر جامع عمود مقرر کیا جائے تو وہ باسِ بادل موت ہے یہ حشر نشر ہے ان کی تمام مکی صورتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ باسِ بادل موت اور حشر نشر کا مضمون بالکل اُبھر کر سامنے آئے گا اگرچہ قرآن حکیم کی بنیادی مطالع دوسرے ابواب کی طرح اس میں بھی زہرِ بحث آئے ہیں لیکن وہ اسی جامع عمود کے تحت آئے ہیں اسی طرح جو مدنی صورتیں اس میں شامل ہیں وہ بھی اسی اصل کے تحت ہیں یعنی باسِ بادل موت اور حشر نشر پر ایمان کا لازمی نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ہے مدنی صورتوں میں اسی تسلیم اور اطاعت کے وہ تقاضے بیان ہوئے ہیں جن کے بیان کے لئے زمانے نزول کے حالات کو پیش نظر بھی رکھیں ضروری ہوگا مکی صورتوں میں تمام رد و قدہ کفار قریش کے عقائد اور ان کے منگھڑت دینی تصورات پر ہیں اور وہی ان میں اصل مخاطب بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اگر خطاب ہے تو یہ بطور التفات ہے یا پھر محض تسلی کے لئے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برائے راست ہے اور مسلمانوں سے بھی برائے راست ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کی کمزوریاں اس میں زیر بحث آئی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے دار تو بن بیٹھے تھے لیکن ایمان کے تقاضوں سے ابھی اچھے طرح واقف نہیں ہوئے تھے اور پھر انہی کے زمین میں اہل کتاب بھی زیر بحث آئی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دور میں اہل کتاب بھی قریش کی حمایت اور اسلام کی مخالفت کے لئے میدان میں اتر آئے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر منافقین کا ایک گروہ جو گھس آیا تھا وہ بیشتر انہی اہل کتاب کے زیر اثر تھا اس بات کی پہلے صورت سور قاف ہے اس صورت کا امود آخرت یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کا بیان ہے قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد لوگ اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے آگے اپنے آمال اور اخوال کی جواددہی کے لئے پیش ہوں گے تو یہ چیز قریش کے لیڈروں پر بہت شاہد گزری کہ انہی کے اندر ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کر ان کو اس بات سے ڈھرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مرنے اور سڑ گل جانی کے بعد لوگ اثر نو زندہ ہوں گے اس صورت میں لوگوں کے انہی باتوں کو موضوع بحث بنا کر ان کی شبہات کے جوابات دیئے گئے ہیں آئیے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں اشاعت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف یہ سورہ قاف ہے قرآن حقین کی کئی صورتیں حروف موقعات سے شروع ہوتی ہیں جن میں ایک ایک دو دو تین تین یا چار چار حروف پانچ حروف بھی آئے ہیں اور میں نے یہ ارس کیا ہے کہ اس میں زیادہ قرین قیاس جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورتوں کی وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ وہ سورت ہے جس کے اندر ایک ہی حروف آیا سورہ قاف اور اس سے پہلے ہم سورہ سعاد پڑھ چکے ہیں اس کا بھی نام سورہ سعاد تھا اور ہم آگے چل کر 29 پارے میں ایک اور سورت پڑھیں گے سورہ نون تو یہ تین سورتیں ہیں جو کہ ایک ہی حروف سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا وہ نام جو کہ مشہور ہے وہ بھی درنکت یہی قاف ہے اس لئے ہم اس حروف مقتات کا ترجمہ عام دور پر یوں ہی کرتے ہیں کہ یہ سورہ قاف ہے والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی یا قرآن مجید گواہ ہے یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید آپ ہی اپنا گواہ ہے یہاں پر جو لفظ المجید آیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر بھی کئی جگہ یہ آیا ہے اور قرآن کی صفت کے طور پر بھی یہاں پر اس کو بیان کیا گیا اس کے معنی در حقیقت بزرق بلند مرتبہ اور صاحبِ عظمت کے ہیں آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں بلکہ کیا بات ہے بلکہ انہیں تاجب اس بات پر ہوا کہ روز قیامت کے لئے ایک خبردار کرنے والا خود انہیں کے اندر سے ان کے پاس آ گیا ہے فَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاظَ شَيْئُونَ عَجِيبَ تو ان کافروں نے ان منکروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے آئیزہ مِتنا وَقُنَّة وَرَابَا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یعنی یہ بات محضوف ہے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ذَلَكَ رَجْءُمْ بَعِيد یہ دوبارہ اٹھائے جانا یہ واپسی تو بڑی بعید ہے در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے علم کو بھی یہ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں در حالے کے دیکھا جائے تو اللہ تعالی آگے بیان کر رہے ہیں کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْ قُسُرْ عَرْضُ مِنْهُمْ ان کے جسموں میں سے زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم نے جان رکھا ہے وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ اور ہمارے پاس تو وہ کتاب بھی ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے یعنی ایک تو ہمارا ذاتی علم ہے جو ہر چیز کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں دوسرے تمام مخلوقات کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لئے ہم نے ایک دفتر بھی قائم کر رکھا ہے جس میں روح اور جسم سے مطالق تمام معلومات ان کے جزیات کے ساتھ درج کر دی گئی ہیں انسان کے منتشر اجزاء کو اکھٹا کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دینے اور اس کے اقوال اور افعال کا محاظبہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری آخر کس طرح پیش آ سکتی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ 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 انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ وہ شبہات نہیں ہے جو یہ قیامت کے بارے میں پیش کر رہے ہیں بلکہ زد اور ہڈھرمی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جانتے بوچھتے ایک سریح حق کو جھٹلایا ہے اور وہ بھی اس وقت جب وہ قرآن مجید کی صورت میں بلکل واضح طریقے سے ان کے سامنے آ گیا ہے فہم فی امر مریج اس لئے اب یہ پلژن میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایک بات کو مانتے اور اسی وقت اس کی کسی تقاضے کا انکار کر دیتے ہیں لہٰذا ایسی علیہ نے مقتلہ ہو گئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو سجائی نہیں دے رہی افرم یا انظروا إلى السماع فوقوں تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کیفہ بنئی ناہا ہم نے کس طرح اس کو بنایا ہے وضیئن ناہا اور اس کو سوارا ہے وما لہا من فروج اور اس میں کہیں کوئی فروج کہیں کوئی رخنا نہیں ہے والارضہ مدد ناہا اور زمین کو ہم نے بشایا ہے وَعَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں پہاڑ جمائے وَعَمْبَتْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیجْ اور ہر قسم کی خوشمنظر چیزیں اس میں لگا دیں تَوْسِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبْ حد اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے ہے جو توجہ کرنے والا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم قدرت اور حکمت کے طرف اور ہر گوشے سے نمائی آئے اور جسے ہر صحابہ بصیرت کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ایک تَبْسِرَةً اور دوسرا ذِكْرَةً تَبْسِرَةً سے در حقیقت مراد آنکھوں کی اندر بصیرت پیدا کرنا ہے کہ وہ ظاہر سے گزر کر اس حقیقت تک پہنچ سکے جس کی طرف ظاہر رہنمائی کر رہا ہے اور ذکرہ سے مراد غفلت کے ہجاب کو دور کرنا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے چپے چپے کو ایسے اجائب اور کرشموں سے بھر دیا ہے جو آنکھوں کے پردے اٹھانے اور دلوں کے جھجوڑنے اور جگانے کے لیے کافی ہیں لیکن یہ کرشمیں ان پر کارگر ہوتے ہیں جن کے اندر اثر پذیری کی حص موجود ہو جو لوگ اپنی محسوس پرستی کی وجہ سے اپنی یہ حصے لطیف مردہ کر چکے ہوں ان کے لیے یہ ساری کائنات ایک اندھیری عالم ہے ایک عالم ظلمات ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آگر شاہد ہوا وَنَدْظَلْنَ مِنَا سَمَاءِ مَا مُبَارَكَ اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی برسایا ہے فَأَمَّتْنَ بِهِ جَنَّاتِو وَحَبَّ الْحَسِيدِ پھر اس سے باغ اور فصلے اُگائیں جو کٹ لی جاتی ہیں وَنَخْلَ بَاسِقَات اور خجیروں کے بلند اور بالا درخت اُگا دیئے لَهَا تَلْعُنْ نَزِيدِ جن میں تہبتہ خوشے لگتے ہیں یہ عام کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا کہ عرب کا خاص میوہ یہی تھا جو ان کے لیے بہترین پھل بھی تھا اور بڑی حد تک ان کی غضائی ضروریات بھی پورا کرتا تھا اس کے لمبے لمبے قد اور اس کے تہبتہ خوشوں کی طرف اشارہ در حقیقت غور کیا جائے تو مخاطب کے اندر کائنات کے مشاہدہ کے حص اور شکرگذاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ قدرت کے ان نشانیوں کو دیکھے اور ان سے وہ اثر لے جو ایک حساس اور بیدار دل کو لینا چاہیے رسقل لِلعباد یہ کیوں کیا بندوں کی رس کے لیے بندوں کی روزی کے لیے قدرت اور حکمت کے بعد عبر اتعالی نے ربوبیت کے پہلوں کو نمائع کیا مطلب یہ ہے کہ جس رب کی قدرت حکمت اور پروردگاری کے یہ شانیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے اور وہ کیوں ایسا نہ کرے اور ان سے اپنی نعمتوں کا حساب بھیلا کیوں نہ لے جبکہ ان کی پرورش کے لیے اس نے یہ غیر معمولی احتمام کا رکھا ہے ذرا اس کو غور کرو دیکھو وَأَهْ يَعِنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَئِتَ اور مرد زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا قَزَا لِكَ الْخُرُوجِ اسی طرح خروج ہوگا اسی طرح نکلنا ہوگا یعنی مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا قَزَوَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمِ نُوحُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَسَمُودِ ان سے پہلے نُوح کی قوم اصحاب الرَّسِّ سمود کی قوم نے بھی اسی طرح جھوٹلایا یہاں یہ اصحاب الرَّسِّ کا جو تذکر آیا اصحاب الرَّسِّ در حقیقت عرب کی اقوامِ باعدہ میں سے کسی قوم کا یہ حوالہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور اس کو جھٹلانے کی پاداش میں اس کی قوم پر اپنا عذاب بھی نازل کر دیا وَعَادُ وَفِرْعَونُ وَإِخْوَانُ وَلُوتِ اور عَاد اور فِرْعَون اور لُوت کے بھائیوں نے بھی وَأَسْحَابُ الْعَيْكَتِ وَقَوْمُ وَطُبَّةِ اور عَيْكَوَالُو اور طُبَّةِ کی قوم نے بھی اسی طرح جھوٹلایا تھا کُلُنْ قَذَبَ الرَّسُل ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھوٹلایا تو دیکھ لو کہ فَحَقَّ وَعِيد میرے وَعِيد ان پر واقع ہو کر رہے یہ در حقیقت اسی سنتِ الٰہی کا حوالہ ہے جو ہم بار بار پڑھ چکے جو رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد لازمان ظہور میں آجاتا ہے تو اس لئے پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے پوچھئے اَفَآَيْهِنَا بِخَلْقِ الْاوَل پھر کیا ہم پہلی مرتبہ تقلیق سے آجز رہے نہیں ان میں سے کوئی یہ کہنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا بَلْهُمْ فِي لَوَسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلکہ اثر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ در حقیقہ دیکھ تنزیہ جملہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنے میں ہم کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی تو دوبارہ بھالا کیسے رکاوٹ پیش آئے گی ان سے کوئی پوچھے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار یعنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اس طریقے سے اس احتمام سے تخلیق کیا تو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا دوبارہ وہ تخلیق کرنے پر قادر نہیں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَا لَوْمَا تَوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور اس کے دل میں جو وصوصے گزرتے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں وَنَا لَوْمَا اَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم تو اس کی رگی جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں مطلب یہ ہے کہ اقوال اور افعال یعنی اس کے کام تو ایک طرف انسان کے دل میں جو وصوصے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں ہمارا علم اور ہماری قدرت لوگوں کے ہر پہلو کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں ان کے ظاہر کو بھی ہم جانتے ہیں اور باطن کی بھی کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں مَا يَلْفَزُ مِنْ قَوْلِ انسان کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے یعنی اتمام حجت کے لئے یہ مزید اتمام بھی ہم نے کر رکھا ہے کہ دو فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں مقرر کر دیئے تاکہ اس کے نیک اور بد تمام اقوال اور عامال کا ریکارڈ وہ ہماری عدالت کے لئے تیار رکھیں لیکن افسوس تم لوگ انکار ہی کر رہے ہو وَجَاةْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور موت کی جان کنی اس حقیقت کے ساتھ آپ مہنچی جس پر یہ دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا یعنی قیامت جس کی پردہ موت کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انس کا انجام کیا ہوا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے زَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد یہ وہی چیز ہے جسے تم گریندہ رہے ہیں وَنُفِخَ فِي السُورِ اور وہ دیکھو سور پھوکا گیا زَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيد یعنی وہ آخری نقشہ کھیچا جا رہا ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا تو یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی وَجَاةْ كُلُوْ نَفْسِ مَاحَ سَائِقُونْ وَشَهِيد ہر شخص حاضر ہوگا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک سائع یعنی ہاں کر لانے والا اور ایک شہید یعنی گواہی دینے والا ہوگا لَقَتْ كُنْتَ فِي غَفْلَتِ مِّنْ حَذَا تم تو اس دن سے غفلت میں رہے تم کو تو اس دن کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ دن آنے والی ہے اس دن کو تم نے بھلا کے رکھا فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاق تو اب وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا تم کوئی یقینی نہیں تھا تم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ دن آئے گا ایک پردہ پڑا ہوا تھا دنیا کے زندگی میں یہ پردہ لوہڑ گیا اب وہ دن آ گیا فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد سو آج تو تمہاری نگاہیں بہت تیز ہیں یہ در حقیقت مجرموں کی فصیحت کے لیے ایک تمز کا جملہ ہے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا امکان تمہیں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا آج دیکھ لو وہ کس طرح بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آ گئی ہے تو لہٰذا ہماری آدارت اب برپا ہو گئی ہے وَقَالَكْتُحِنُّهُ اور اس مجرم کا ساتھی یعنی وہ جو ہانکنے والا فرشتہ ہانکنے والا جو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اس کے بارے میں سائق کا لفظ آیا اس نے کہا حَذَمَا لَدَيِّ عَتِيد یہ جو میرے تحویل میں تھا حاضر ہے لہٰذا پھر حکم دیا لگ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اَلْقَيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيد تم دونوں جہنم میں جھوک دو ہر ناشکر مخالف کو اور وَمَنَّائِلِّ لِلْخَيْرِ مُتَدِّم مُرِیب خیر سے روکنے والے حد سے بڑھنے والے شک میں پڑے ہو کو ان سب کو تم جہنم میں جھوک دو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو بنایا ہوا تھا کسی دوسرے کو اعلام بنایا ہوا تھا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيد تو ڈال دو اس کو سخترین عذاب میں قَالَ قَرِينُهُ اس کے ساتھ ہی شیطان نے کہا یعنی یہ کونسا شیطان ہے یہ وہی شیطان ہے جس کے بارے میں سورِ زخرف میں ہم پڑھ چکے اس کے آیت نمبر 36 میں وَمَيَّاشُ عَنْ ذِكْرُ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو رحمان کی یاد سے مو موڑ لے اس پر ہمیں ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے اسی سنتِ الٰہی کے مطابق ان لوگوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں رَبْنَ مَا عَدْغَيْتُهُ تو اس نے کہا ہے کہ اے ہمارے رب اس کو میں نے سرکش نہیں بنایا میں نے کوئی گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پڑھ لے درجے کی گمراہی میں پڑھا ہوا تھا فرمایا اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو کہ کس نے گمراہ کیا کس نے گمراہ نہیں کیا میں نے تو پہلے ہی تمہیں اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا تم کو اپنی وعید سنا دی تھی مَا يُبَدْلُ الْقَوْلُ الْلَدَيَّةُ میرے ہاں بات کبھی بدلی نہیں جاتی اور وَمَا عَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَوِيدُ اور میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں یہ آخرت کا دن یہ انساف کا دن ہے فیصلے کا دن ہے یہاں پر میرٹ کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا یہاں پر ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا وَمَا نَقُولُ الْلَيْجَهَنَّمُ اس دن کو یاد رکھو کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں گے حَلِبْ تَلَا تِي کیا تُو بھر گئی وَتَقُولُوْ حَلْ مِمْ مَزِید اور وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے کچھ مزید بھی ہے یعنی یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کے درحقی کے بے پایا غضب کی تصویر ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ میں بھرتے ہوئے ذرا بھی اس کو تردد لاحق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو بلکہ وہ پوری بے نیازی سے سب کو جہنم میں پھکوا دے گا اور پھر جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیڑ اچھی طرح بھر گیا یا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار خلقت کو جہنم میں جھوکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کچھ افسوس بھی کچھ تعصف بھی ہوگا کہ اپنی پیڑا کے ہوئی اتنی مخلوق کو میں نے آگ میں جھوک دیا بلکہ اس کے جوش غضب کا یہ حال ہوگا کہ اور بھی ہوں تو ان کو بھی وہ جہنم کا ایک دھن بنا دے وَأُتْلِ فَتِلْ جَنَّةِ لِلْمُتْقِی اور جبکہ دوسری طرف جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے جو کہ متقی ہوں گے غیرہ بعید اور وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہوگی یعنی جنت ایک پیش کش کی طرح ان کے سامنے لائی جائے گی درہا لیکن وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہوگی مگر ان کی عزت افضائی کے لیے مزید قریب لاکر انہیں پیش کر دی جائے گی حَذَ مَا تُوْ عَدُوُ یہی وہ چیز ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لِكُلِّ عَوَابٍ حَفِيظ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے عواب ہے اور حفیظ ہے اور اپنے رب کی حدود کی حفاظت کرنے والا تھا مَنْ خَشِ الرَّحْمَانَ عَبِالْغَيْبِ جو بِن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا یعنی قیامت اللہ تعالی کی در حقیقت رحمت کا تقاضہ ہے یہاں صفت الرحمان کا حوالہ اسی حقیقت کی طرف اشارے کے لیے آیا ہے لہذا آپ نے دیکھا گسرہ نام کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قَتَبَ عَلَى النَّفْسِ الرَّحْمَا کہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے کہ وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کر کے رہے گا یعنی یہ جو آخرت برپا ہوگی یہ جو آشر نشر برپا ہوگا یہ دھرکت اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور ہے کہ جس میں نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا بھرپور صلاح ملے گا اور بدکاروں کو پھر اس کی بدی کا بھرپور انجام وہاں پر بھرپور انجام سے وہ دو چار ہوں گے من خشی الرحمن ابل غیب جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے رحمان سے خشیق اختیار کرتا ہے رحمان سے ڈڑتا رہتا تھا وَجَابِ قَلْبِ مُنِیبُ اور ایسا دل لے کر حاضر ہوا جو کہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا مُنیب تھا یعنی رنج اور راحت اور امید اور خوف کی کوئی حالت بھی اسے اپنے ربز سے مو موڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے وہ ہر حال میں اسی سے لو لگائے رہتا تھا اُدْخُلُوحَ بِسَلَام جاؤ ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُود یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا اور انہیں وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا وَلَدَيْنَا مَزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے لہٰذا یہ خبردار ہو جائیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں هُمْ أَشَدُّ مِّنْهُمْ بَتْشَا جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی تو جب عذاب آیا تو فَنَقَبُّوا فِي الْبِلَادِ تو جدھر سینگ سمایا ان کے لوگ شہر میں ادھری چل کھڑے ہوئے حل میں محیز کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا ذِكْرَ اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً یاد دہانی ہے بڑی یاد دہانی ہے لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبُ جو سینوں میں قلب رکھتے ہو دل لکھتے ہو اَوْ أَلْقَسَّمْ أَوَهُوَ شَحِید یا کان لگا کر توجہ سے سنیں یہ توجہ بھی در حقیقت انسان کے لئے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے اس سے بھی بعض اوقات دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کی عبرت پرزیری کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے لیکن جو شخص ایسا بدقسمت ہو کہ نہ اس کا دل ہی بیدار ہو اور نہ وہ کسی معقول آدمی کی بات سننے ہی کے لئے اپنے کان کھولنے پر آمادہ ہو تو ایسے آدمی کے اندر کوئی معقول بات بھلا کدھر سے راپ آ سکتی ہے لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ انہیں تاجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے چھے دن میں پیدا کیا ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں چھے دن جن کی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں کتنے طول کے وہ ایام ہیں انہیں ہمارے جو چوبیس گھنڈے کے ایام ہیں اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور پھر ارشاد ہوا کہ اور ہمیں کوئی تکان بھی لاحق نہیں ہوئی کوئی ہم تھک نہیں گئے اس جملے کا انداز دیکھا جائے تو تنزیہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد کوئی ہم تھک نہیں گئے کہ دوبارہ پیدا کرنے سے اب ہم آجز رہ جائیں گے اور ہمارا دمخم اسی طرح قائم ہے ہمارا دمخم در حقیقت اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلے تھا چنانچہ جب ہم چاہیں گے پورے عالم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیں گے اس میں در حق زمنا ایک لطیف اطراز بائبل کے اس ترجمے پر بھی ہے جس میں بیان ہوا کہ اللہ نے چھے دن میں زمین اور آسمان پیدا کیے اور ساتوے دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ کو کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی کوئی تھک نہیں گیا کہ ساتوے دن آرام کی ضرورت پیش آتی تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقیم کی جا رہی ہے کہ آپ سبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیہ کرتے رہیں یہ ذکر در حرکت دو ایلیمنٹس پر مرکب ہیں ایک ہے تذبیہ اور دوسرا حمد تذبیہ میں منسی پہلو غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ ان باتوں سے پاک اور منظر قرار دینا جو اس کی شان کے منافی ہے اور حمد میں اس بات کا پہلو نمائیہ ہے یعنی اس کو ان صفات سے مقصف قرار دینا جو اس کے شائعن شان ہے یہ نفی اور یہ اثبات دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راسق کرتے ہیں اور اسی رسوع سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق پھر قائم ہوتا ہے جو تمام صبر اور توقل کی دلحقیقت بنیاد ہیں اگر ان کے اندر کسی پہلو سے کوئی زوف یا عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے مطالق آدمی کا تصور پھر غلط ہو جاتا ہے اور یہ غلطی اس کے سارے نظام فکر اور عمل کو بالکل درہم برہم کر کے رج دیتی ہے تو اس لئے بیانہا وَسَبِّ بِهَمْ بِهِرَبِّكْ اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تذبیق کرتے رہے قبل تلوئی شم سے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور اثر کے وقت وَمِنَ اللَّئِ لِفَسَبِّهُ اور رات میں بھی اس کی تذبیق کریں وَأَدْبَارَ السُجُود اور سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی اس کی تذبیق کریں وَسْتَمِئْ يَوْمَ يُنَعْدِ الْمُنَعْدِمِ مَكَانٍ قَرِيب اور سنو جب جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا یہ درحیقت اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آج تو یہ غافل اسے بہت دور کی بات سمجھتے ہیں لیکن اس دن یہی محسوس کریں گے کہ پکارنے والا گویا ان کے کانوں میں پکار رہا ہے قیامت کے بارے میں ایک آقل کو جس طرح ہوشیار اور چوکنہ رہنا چاہیے یہ درحیقت اسی کی صحیح تصویر ہے يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ جس دن یہ سور کی جھنکارتی ہوئی آواز اس دن کی منادی کے ساتھ سنیں گے جس کا آنا برحق ہے ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ وہ خروج کا دن ہوگا وہ نکلنے کا دن ہوگا یعنی زمین سے مردو کے نکلنے کا دن ہوگا یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمُسِيرُ اور ایک دن سب کو پلٹنا بھی ہماری طرف ہے ہم نہ صرف یہ کہ دوبارہ زندہ کریں گے بلکہ اس کے بعد پلٹنا بھی ہماری طرف ہوگا ان کے منگھرت شرقہ اور شفا جو انہوں نے اپنے طرف سے گھر رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں ان کے کام نہیں آئے گا ان کا یہ کوئی ملیا و ماوہ ان کے یہ شرقہ اور ان کے یہ شفا نہیں بن سکیں گے آگے شاد ہوا کہ اُن کا یہ حشر ہمارے لئے بہت آسان ہوگا تو آپ ان کا غم نہ کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جانتے تو ہیں کہ ان سے نمٹیں گے بھی اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا خمیازہ بھی انہیں لازمت بھکتنا پڑے گا وما انت علیہم جببار اور یاد رکھیں کہ آپ ان پر کوئی جببار نہیں ہے کوئی دروغہ مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آئیں آپ کو تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کراتے رہیے کس کے ذریعے کیسے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ پر کان تو صرف اس قرآن حکیم کے ذریعے سے یاد دہاری کرانا ہے لہذا اس کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے اس شخص کو کہ جو کہ میری وعید سے میری تنبی سے ڈننے والا ہے وہ اس یاد دہانی کا فائدہ حاصل کر لے گا زبردستی کسی کو ہدایت پر لانا کسی کو بدل دینا کوئی تبدیلی برپا کر دینا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے آپ کا اصل کام اور اس کی وساعت سے ہر وہ شخص جو کہ اسلام کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہے دعائی دین ہے اس کا درمیقت اصل کام کیا ہے کہ وہ تذکیر کرتا رہے یاد دہانی کراتا رہے اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے اسی قرآن حکیم کو پہنچاتا رہے اور اسی قرآن حکیم کو اپنا ذریعہ دعوت بنائے اور اسی کے ذریعے سے وہ تذکیر کرتا رہے تو اس بات پر اور اس جملے پر یہ در حقیقت سورہ مبارکہ ختم ہوئی کہ آپ تذکیر کرتے رہیے اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے جو میری اس تمبی سے ڈرنے والے ہوں جو میری اس یاد دہانی سے میری اس اس وارننگ سے اندیشہ ناک رہتے ہوں وہ اس سے یاد دہانی یقیناً حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہمتہ فرمائے اور عمل کی توفیقتہ فرمائے اکول قولی حدہ و استغفر الاحلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان